موسیقی 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 پہ سب جا چکے ہیں ایکسٹریم پوزیشنز لے لیں تو وہاں سے پھر لچک اور باتچی تو آج کل تو خبریں ہی تھی کہ حسد کیسے صاحب سے چاہت کوئی مذاکرات ہوئیں آج عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی مذاکرات شام عمد قریشی صاحب سے کرنے ہے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد میں نے جو پی ڈی ایم کے مختلف شخصیات تھی مرانا فضل الرمان صاحب نے تاج کہا ہے کہ میں نے جو پریس کانفرنس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں بولا رہے ہیں یعنی جیسے صاحبان کی طرف ان کا اشارہ تھا ان کو خود آنا چاہیے ہمارے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے آکے وضاحت کرنی چاہیے تو وہ ایک ایسی جگہ پر سب پہنچے ہوئے جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے واپسی جو ہے وہ اس وقت تو کم سے کم اس موقف میں کوئی لچک کوئی بھی فریق دکھانے کو تیار نہیں ہے عدالت اپنے فیصلے پر کس طرح امپلیمنٹیشن کرواتی ہے یہ اب دیکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں صرف یہ بات کہوں کہ یہ جو ایک گفتگو کا ذکر چل رہا ہے حامد میر صاحب اور نصیم جہرہ صاحبہ کا یہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے ہیں تو ان کا جو پہلا کوئی سوا سال ہے اقتدار کا تو وہ ڈپلومیٹکلی بہت ایک بہت ایونٹ فل سال ہے دو ہزار اٹھارہ کے آخری دو تین مہینے اور پھر دو ہزار انیس پورا مکمل اور میں ایگزیکٹ تو میرے پاس ان کے دوروں کی یا کونسی شخصیات آئیں وہ تو میرے پاس وہ جو تاریخیں وغیرہ تو اے سچ میں نہیں اس کو ان کو بنا پایا لیکن امران خان صاحب جو ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو آہ بازویس آپ کا ذکر آ رہا رہا ہے اور باقی سارے معاملات یہ جو آہ مختلف آہ بریفنگز وغیرہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ دو ہزار انیس میں ہی دو ہزار انیس میں ہوئی ہیں یہ انیس میں کچھ اس میں سے اکیس میں ہوئی ہیں بائیس میں تو امران صاحب کی حکومت چلی گئی لیکن یہ انیس میں بھی یہ گفتگو ہوئی ہے مختلف سیکشنز کے اندر اچھا امران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ میں جب آئے تھے اتدار میں تو سب سے پہلا ان کا جو دورہ تھا وہ انہوں نے آہ سعودی عربیہ کا کیا ہے ستمبر میں جو پہلا دورہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ اچھا دوسرا ان کا دورہ جو ہے وہ آہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں پھر سعودی عربیہ کا تھا جو اور دو ہزار انیس میں وہ آہ تین دفعہ سعودی عربیہ گئے اچھا پھر آہ سپٹیمبر میں جو ہے وہ سعودی عربیہ بھی وہ گئے اور یہ دو ہزار اٹھارہ الیکشنز کے فوراں بعد یو ای کا بھی انہوں نے دورہ کیا اس دورے میں بھی باجبہ صاحب ان کے ساتھ تھے اچھا یو ای میں پھر وہ نویمبر میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں اور پھر فروری دو ہزار انیس میں بھی وہ گئے ٹھیک ہے اچھا پھر آہ نویمبر دو ہزار اٹھارہ میں وہ چائنہ گئے اور چائنہ میں ان کا انتیس آہ رکنی ان کے ساتھ کا بھی نہ تھی اور اچھا ایک جو سال تھا ایک پورا سال یعنی دو ہزار اٹھارہ آہ کے نویمبر سے لے کے اور اگلے سال تک امران یعنی دو ہزار انیس کے انڈ تک امران خان صاحب نے تین دفعہ چائنہ کے دورہ کیا تھا اچھا پھر آہ امران خان صاحب آہ اپریل دو ہزار انیس میں وہ آہ جو ہے وہ ایران گئے پھر اکتوبر میں گئے دو ہزار انیس میں اور پھر اس کے بعد آہ یہ دو ہزار انیس میں بتا رہا ہمرا ایون ایونٹ فل سال ہے اور جولائی میں وہ امریکہ گئے اور اس کے بعد وہ دو ہزار اٹھارہ کے نویمبر میں واپس چلے جائیں تو وہ ملائشیا کا دورہ انہوں نے کیا مہتیم محمد اور پھر دو ہزار بیس کے شروع میں یعنی کوورڈ کے کلوجر سے پہلے انہوں نے دو دورے ملائشیا کے کیا تھے اچھا جنوری دو ہزار انیس پھر دو ہزار انیس میں یعنی چائنہ یو اے ای سعودی ریبیا ایران پھر اس کے بعد وہ ترکی کا دورہ بھی انہوں نے جنوری میں کیا ہے اور جنوری دو ہزار انیس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو ہزار بیس کے جنوری میں ہی وہ ڈیووز گئے تھے ورلڈ اکنومک فورم اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا یہ ان کے یہ ان کے دورے ہیں قطر بھی گئے وہ دو ہزار جنوری دو ہزار انیس میں غالباً اچھا یہ تو ان کے دورے امران خان صاحب کے باہر ہیں باہر کے دورے ہیں اور دو ہزار انیس میں اسی دوری چائنہ امریکہ کئی ملکوں میں ان کے ساتھ اسکری کی عادت بھی ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار انیس میں ہی جو آہ فروری میں آہ پلواما ہمم اچھا اور آہ چودہ فروری کو اور پھر پورا فروری جو ہے اس میں اتنی تلخی بڑھتی ہے کہ آہ جو ہے وہ آہ ستائیس کو پھر وہ ابی نندن والا فروری میں اچھا فروری میں ہی اسی دوران جو ہے وہ سترہ تاریخ کو محمد بن سلمان پاکستان آتے ہیں سعودی ریبیہ سے آہ شہزادہ محمد بن سلمان اور گیارات فروری کو جو ہے وہ آہ عمران خان جو ہیں وہ یوں ہی گئے تھے میں پہلے بتایا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہ محمد بن آہ زی جو ہیں وہ جنوری دو ہزار انیس میں اسلامباد آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ یعنی یہ ایونٹ فل سال ہے سر ٹھیک ہے آہ مہاتیر محمد جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے مارچ دو ہزار انیس اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آہ درمیان میں تو میں نے آپ کو بتایا دو دفعہ آہ خان صاحب امریکہ گئے ایک دفعہ تو گئے جولائی میں جب ان کی ٹرم کے ساتھ جو آہ تین روزہ دورہ اور اس کے بعد پھر وہ گئے آہ سیپٹیمبر میں جب نیو یورک اقوام متحدہ اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ان کا آہ جو چائنہ کا دورہ تھا وہ ٹھیک نہیں رہا یہ وہی دورہ تھا جس میں اسی پیک اور مختلف حوالوں سے عزاق داؤ صاحب اور یہ اور وہ جو سارا وہ انڈرسٹینڈنگ کچھ بن نہیں سکی اب یہاں پر ایشو یہ ہے سارا کہ اچھا یہ جو بریفنگز ہوئی ہیں میں نے ذکر کیا اور یہاں پر ہم بھی ظاہر اسلامباد میں لوگ بات بات کرتے تھے تو زیادہ میں اس بات کو دورانہ نہیں چاہتا لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ بہت سی اس میں شخصیات ایسی تھیں جو عمران خان صاحب کے بہت قریب تھی بلکہ بہت سی شخصیات تو نہیں اگر لوگوں کو سب کو یاد ہو کہ جب لوگ ڈاؤن عمران خان صاحب یہ کووڈ آئے دوہزار بیس مارچ کے اندر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ کووڈ آگیا اور یہاں پہ تئیس مارچ کی پریڈ اور باقی سارے لوگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا یہ مارچ سے اسٹارٹ ہوا تھا دوہزار بیس تو یہ دوہزار اس سے پہلے دوہزار انیس میں میں جا رہا ہوں دوہزار انیس میں ایک تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا امریکہ کا دورہ ایران چائنہ کے تین دورے اٹھارہ سے انیس تک اس کے بعد سعودی عربیہ ملائشیا دو دفعہ اس کے بعد یو اے ای اس کے بعد خان صاحب سویزر لینڈ ڈیوارس یہ سارا ایک سال ہے یعنی اٹھارہ سے لے سوا سال اٹھارہ سے لے کے سیپٹیمبر سے لے کے اور دوہزار بیس کے کی فروری مارچ تک جب تک کہ وہ بند نہیں ہوتا کووڈ کی وجہ سے اور اسی دوران یہ ساری شخصیات بھی پاکستان آ رہی ہے مہتیر محمد بھی آ رہے ہیں محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں تیب اردگن یہ ساری شخصیات ان سے باچی چل رہی ہے اسی دوران یونیٹیڈ نیشنز کا بھی معاملہ ہوا اسی دوران پلواما بھی کووڈ آنے سے پہلے فروری کے اندر وہ سارا واقعہ ہوا ابھی نندھن اور یہ سارا اور اس میں جب آج اسی دوران یہ ساری یہ باچیت بھی ہو رہی ہے بریفنگز بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور یعنی دوہزار انیس میں بھی یہ بریفنگز ہوئی ہیں چکلی جن کا دن کا تذکرہ بھی آیا ہے اور پھر کووڈ کے دوران تو نہیں لیکن پھر جب دوبارہ دنیا کھلتی گئے تو یعنی اکیس میں اور بائیس میں کہیں جا کے شاید پھر دوبارہ ہوئی ہیں ایسی بھی یہ بات چیت دوبارہ ہوئی ہے لیکن انیس میں بھی یہ بات چیت ہوئی ہے اچھا اب یہاں پہ میں اس جو میں نے کل بات کی تھی اور میں آج دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ جو میڈیا کی تمام شخصیات کو خان صاحب بلاتے ہیں اکراؤز دو بورڈ جب کووڈ کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور اس پہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے وہ وہاں پہ تلخی بھی ہوتی ہے کیونکہ لائیو جا رہا ہے تو صبح خان صاحب کے ساتھ حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں اور باقی لوگ بیٹھے ہیں تو مختلف لوگوں نے سوالات کیے کہ جی کون جواب دے گا معیشت کا اس کا تو بہرحال دو تین سیشنز ہوئے پھر وہ ہتم ہو گیا اسے صلاح لیکن اس وقت تک میڈیا کی بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ خان صاحب سے جو بریفنگز تھی ان سے ہٹ کے وہ عمران خان صاحب کے بہت کلوس تھے میں نے جو کل بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ کیا خان صاحب کو کسی نے وہ بات بتائی ہم ابھی صرف باجوہ صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں نا لیکن کیا باجوہ صاحب جو بات کر رہے تھے اور باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ رہے انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے ٹریولنگ کی انہوں نے سب کچھ باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب اور پھر دوہزار بیس میں پھر دوہزار اکیس یہ تو بائیس میں جا کے جو ہے وہ دیفرنسز آئے اور تحریک وقت آتی ہے وہ بھی شروع میں تو ایک تو یہ میں سوال ہے کہ کیا خان صاحب کو اس بات کا علم اب خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں ریورس انجنئرنگ کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں اچھا پھر اس کے بات کیا ہے دوہزار انیس میں اور کیا ایونٹس ہو رہے ہیں دوہزار انیس میں ایک تو یہ امریکہ یہ یونائٹی نیشنز کی پھر اس کے بعد وہ ٹرم سے ملاقات چائنہ کا ان کا دورہ اچھا نہیں گیا تھا دوزار اٹھارہ والا اس میں رزاق دعوب صاحب جو ہیں وہ گربر کر گئے تھے یا اور کوئی بات اور سی پیک کے حوالے سے معاملات ایسے تھے جو مناسب نہیں تھے پریپیشن نہیں تھی یہ کیا تھا لیکن پھر خان صاحب دوبارہ گئے اور تین دفعہ چائنہ کا دورہ کیا ہے ایک سال میں اور پھر اسی درمیان میں وہ کول علمبور کی جو کانفرنس تھی جو سمیٹ ہونی تھی اور پھر وہ اس میں نہیں خان صاحب نے پاسٹسپیٹ کیا جو ترکی اور ایران کے ساتھ اور جس پہ ایک اوائیسی متبادل اوائیسی گئے یہ سارا دوہزار انیس ہے یہ سب کچھ دوہزار انیس میں ہو رہا ہے اور پھر دوہزار انیس میں ہی اتنا ایون فوڈ سال ہے دوہزار انیس سیاسی طور پہ کہ دوہزار انیس میں ہی جو ہے وہ اکتوبر میں اعلان ہوتا ہے دوہزار انیس کے اکتوبر میں اعلان ہوتا ہے اور نویمبر میں مولانا فضل الرحمہ احساب کا دھرنا آجاتا ہے اور نویمبر یعنی لوگ ڈاؤن سے پہلے آئے نا کووڈ سے پہلے دھرنا آئے نا تو دوہزار انیس کا وہ پورا ایون فوڈ سال یعنی ٹرمپ اس کے بعد پلواما اس کے بعد اچھا اگست میں یہ آرٹیکل 370 آجاتا ہے تو عمران خان صاحب اگست میں آتا ہے تو سیپٹیمبر میں جب جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آکے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آکے اکمت عملی آپ کو بتاؤں گا سب کو لوگوں کو تو وہ اگست میں وہ ہو گیا پانچ اگم یعنی ایون فوڈ سال ہے اور یہ نومبر تک آتے آتے نومبر میں دھرنا پہنچتا ہے پھر وہ نومبر کے درمیان میں وہ دھرنا ختم ہوتا ہے اور اسی کے دوران پھر نواز شریف صاحب اس کے ایک دو دن آگے پیچھے نواز شریف صاحب ملتے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر یہ شب میرا میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ان بریفنگز میں میں نہیں تھا یہ میں نے کل بھی وضاعت کی لیکن یہ بات یہاں ہوتی رہی ہے اور خان صاحب سے بھی ایک دفعہ ذکر ہلکا سا ہوا لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ بہت آف دا ریکارڈ بات تو میں یہاں نہیں کہ ڈسکس کروں گا لیکن خان صاحب نے کافی انٹرویوز وغیرہ میں مختلف اشارے وغیرہ دی اپنے فارن فالسی کے والے سے اب یہ بات اٹھی ہے اس کے پر بہت چھڑ گئی ہے اور اس بحث میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو شخصیات پارٹسپیٹ کر رہی تھیں وہ تمام شخصیات اچھا پھر اس میں ایک اور شخصیت بھی تو ہیں نا دو شخصیات ہیں بلکہ ایک تو ڈی جی آئی بھی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے عظم خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور دوسری شخصیات جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو عمران صاحب کے بہت قریب ہیں جنرل فیض اور تقریباً تمام بریفنگز میں وہ بھی موجود ہیں تو کیا انہوں نے بھی خان صاحب کو نہیں بتایا اور میڈیا کی وہ شخصیات جو ان بریفنگز میں تھیں انہوں نے بھی خان صاحب کہ ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ وہ کانٹر سوال پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے تو جا کے یہ کہا تھا آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس طرح ہمیشہ ہوتا ہے جی وہاں تو ہم نے یہ سنا تو آپ بتائیں کیا ہوئے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اس ایشو کے بارے میں تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اس کے بات امران خان صاحب کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے یا باقی جو شخصیات تھیں اس وقت تمام کی تمام ان کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہیں کہ کیا خان صاحب کو اس بات کا علم تھا یا نہیں تھا ٹھیک ہے اور اسرائیل کی حوالے سے جو بات چیت تھی اور باقی سارے معاملات ہو رہے تھے کیا خان صاحب کو علم نہیں تھا کیا میڈیا کے کسی شخص نے ان بریفنگز کا ادھر نہیں بتایا کیونکہ ادھر تو ہوتا تھا کہ خان صاحب وہ پہلی بتا ہوتا تھا تو سوال ہو جاتا تھا ادھر جو ہے وہ خان صاحب کو کیا بلکل اس بات کا ادراک اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی میں نے بھی نہیں بتایا ان کو کہ یہ ہماری پولیسیز ہیں اگر پولیسیز شفٹس ہو رہے ہیں خان صاحب بہت دفعہ دو ہزار بائیس میں انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈکورٹر کا بھی دورہ کیا اس کو کور بھی بنانے کا ان کا ارادہ تھا تو بہرحال اس کو یہ اب ایک ایسی بات ہے جسے ہمیں تھوڑا سا آگے نکلنا چاہیے لیکن یہ بہرحال ایک بات امپورٹن رہے گی کہ پرائیم منسٹر کو کہاں تک پتا تھا عمران خان صاحب کو کہاں تک نہیں پتا تھا اور کہاں تک جو ہے وہ کیونکہ یہاں پر جو بات ہوتی تھی تو یہاں یہ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اسٹیبشمنٹ کی نمہندگی نہیں کرتے اور اسی لیے جو شیخ رشی صاحب ہیں وہ کہتے تھے اتصاب کا معاملہ مجھ سے نہ پوچھیں مجھ سے داخلہ کا سوال کریں اچھا تو یہ بڑے اس میں الڈی ہوئے سوال ہیں جو آنے والے دنوں میں یہ پتا چلنا چاہیے کہ خان صاحب کی اور اسٹیبشمنٹ کی باجو سب کے درمیان دوری کیسے پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی کیسے پیدا ہوئی اور کب سے خان صاحب آن بورڈ ان کو کہاں تک رکھا گیا ہم کہتے ہیں نا وہ نوازشیف صاحب کو کارگل کا کتنا پتا تھا بہت چلتی رہتی آج تک تو اسی طرح یہ بھی بڑے امپورڈنٹ بات ہے کہ کس جگہ پہ خان صاحب کو علم نہیں تھا اور کس جگہ پہ علم تھا یہ خان صاحب کو اور کونسی بریفنگز ان کو دی گئیں کونسی بتائی گئی بات کونسی بات نہیں بتائی گئی یہ بڑے امپورڈنٹ بات ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ پھر دیرے پیسہ آگئی یہ بات تو انیس میں تو اتنے دورے ہوئے بہت دورے ہوئے اور ان کی ظاہر ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اور اس میں متبادل OIC کے اوپر ایک ایشو بھی کھڑا ہو گیا تھا وہ سب کو علم ہے لیکن میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام جو ایشو تھے اس میں مکمل طور پر ساتھ تھے سیول ملٹری اور اس میں یہاں تک ساتھ تھے کہ جب وہ قومی سلامتی کے کمیٹی کے جلاش ہوئے دوزار بائیس میں تو خان صاحب اس پر بڑے ریلیکس ہوتے تھے خان صاحب کہتے تھے جا کے آپ مجھ سے پوچھ کے جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھ کے وہ ملتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی شخصیات بیٹھی ہوتی نہیں بینیوے لیکن وہ چونکہ تسلسل ہیں نا تلخی کا تو وہ تلخی چلتے 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 اب یہاں تک پا آ گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ وہ عدالتوں تک آ گئی ہے خان صاحب کے ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے یعنی ان کے پاس ہے ٹھیک ہے کہ وہ تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور چیف جسٹس صاحب ابھی تک ان کے جو سپریم کورٹ کے جو ریٹائر جسٹ صاحب آنے اور یہاں سے جو اطلاع تھا وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب کسی موڈ میں نہیں ہے ریزائن کرنے کے وہ ریزائن کرنے کے کسی موڈ قسم کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ جو ہیں وہ اپنے یہ جو بل قانون بن گیا ہے وہ اس کو غالباً وہ نہیں مان رہا ہے وہ اس کو اس کو نہیں مطلب وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی اور اگر وہ نہ بھی ہوں تو یہ جو بینچ بنا ہوا ہے پہلے سے اب آئندہ سو موٹو جو لیا جائے گا وہ کیسے لیا جائے گا یہ ہے قانون سازی یہ ہوئی ہے اس میں دو امپورٹن باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ سوری یہ قانون سازی اس بات پہ ہوئی ہے کہ آئندہ جو سو موٹو لیا جائے گا اس کا فیصلہ تین سینئر جسائے بان کریں گے لیکن یہ تو سو موٹو آلڈی لے کے اس کا بینچ بن چکا ہے تو جو بینچ بنا ہوا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو سو موٹو ہے وہ مستقبل میں مستقبل میں اس کا فیصلہ تین رکنی کمیٹی کرے گی اور وہ اس کو چیف جسٹس نے اسٹے دیا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ اس کیس کی سماعہ ستائیس کو ہوگی چھبیس تاریخ کو یہاں پہ اجتباؤنے جا رہے ہیں اور اس میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے پھر وہی سوال ہے کہ اگر فیصلے کو نہیں مانا تو جماعتوں کا اجلاس کیوں ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک جو پارلمنٹ میں موجود شخصیات ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ کوئی وہاں سے سخت بات آ سکتی ہے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کو کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور مطلب ہے کہ اس پر کس مطلب توہین نہیں تو ڈیویجن ہو گئی تو جج تقسیم ہے تو کیا کسیم کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ فلیکزبل ڈیٹس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے خان صاحب نے کہ تاریخ چودہ مہینی آگے پیچھے بھی کر دیں تو لیکن مذاکرات ابھی ہوں گے جب اسیمبلی توڑنے کا عید و لزا کے بات کر دیں آگے کر دیں پیچھے کر دیں اسیمبلی توڑ تو فیصلہ ان کے پاس ہے وہ کل بھی میں نے کہتا وہ چل کر رہے ہیں اور ساتھی پھر اس کے بعد یہ بات بڑی پورنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی ریبیہ اور شباز شریف صاحب نے پاکستان میں قیام کیا ہے جو ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ پھر شباز شریف صاحب عید منانی کیوں نہیں گئے سعودی ریبیہ سعودی ریبیہ کی جو اس پورے تھوڑا بہت جتنا ہم تذیع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی ریبیہ ایک بہت مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے میرا خیال ہے کہ سعودی ریبیہ شاید اپنے قیام کے بعد سے لے کے اب تک یہ میں بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں ایک وقت تو وہ تھانا کہ وہ تیل ہے وہاں پہ تو امریکنز کے ساتھ ان کے ایک معاملات تھے اور اس کے بعد سوویت یونین کے ساتھ بھی جب کولڈ وارڈ تھی تو سعودی ریبیہ ایران دونوں امریکن بلوک میں تھے ہم بھی امریکن بلوک میں تھے لیکن اب سعودی ریبیہ کی بہت مختلف پوزیشن ہے اور یو اے کی بہت مختلف پوزیشن ہے اور ترکی کی بہت مختلف پوزیشن ہے یعنی وہ ترکی نہیں ہے کہ جس کے میزائل لگ گئے تو کیوبن کریسس کھڑا ہو گیا تھا ترکی سے ایشو کھڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ترکی نیٹو کا میمبر تھا جی تو کیوبن کریسس کھڑا ہوا تھا باسٹوالا تو ایشو یہ ہے کہ یہ ایک نیا منظر نامت لو ہو رہا ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اب جو نوجوان قیادت ہے چاہے وہ یو اے ای کی ہو یا سعودی ارابیہ کی ہو یا باقی کئی ملکوں میں ہمیں امرج ہوتے نظر آ رہے ہیں جو بڑے انلائٹنڈ ہیں اور بڑے جن کی یعنی ایک جیو اسٹریٹیجک ان کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے مطلب ان کا ایک ورلڈ ویو ہے ان کا ویو جو ہے وہ اپنے ملک تک لیمیٹڈ نہیں نہیں ہے یا ان کا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ او آئی سی یا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ارب لیگ بلکہ ان کا جو ایک گلوبل لیول پہ یعنی اوپیک پلس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے شنگائی کورپریشن اورگنیزیشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو اٹھائیس ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ رشیہ اور چائنہ دونوں کے دیفینس منسٹرز آ رہے ہیں یہ دعویٰ انڈین میڈیا کر رہا ہے لیکن کنفرمیشن جو ابھی تک نہیں ہوئی میں نے جو چیک کیا رشیہ یا ادھر ادھر جو میڈیا کے دو چار ادھر سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی لیکن یہاں پر جو انڈین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں کا انڈیا ٹوڈے ہم دکھا دیتے ہیں ٹوئنٹی ون سلائی ٹوئنٹی ون دکھا دیتے ہیں لائکلی ٹو اٹینڈ اچھا یہ خواجہ آصف صاحب نہیں آ رہے اگلے ہفتے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر یہ کیا ہوا ساتھی میں انڈیا کے والے سے ایک اور بات کر دوں کہ ستیہ پال ملک نے جو بات کی تھی اس کے پر تریپورا کے چیف منسٹر جو ہیں یہ زینیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا سابق وزیر اعلی تریپورا کے وہ اب یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بالا کوٹ کا جو حملہ تھا وہ بی جے پی نے بلکل 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 تو یہ جو ہے اب یہ یہاں پہ ایک ایشو کھڑا ہو رہا ہے کہ ان کے مختلف ہندو کے اندر بھی خبر یہ بیسنس ریڈی دیکھائی گا یہ منک سرکار جو ہیں یہ بی جے پی یوز پر واما اٹیک بالا کوڑ ایر سٹرائک ٹو وین دوہزار انیس لوگ صبح پوز ہندو کو بھی آج کے میں کوٹ کر دیتا ہوں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک وہاں پر اب پلواما دوبارہ زیر بحث آ گیا ہے عمرت پال سنگھ کو انہوں نے گرفتار کر لی ہے وہ جو وہاں پہ ان کو ان کو ڈھونڈ رہے تھے کافی عرصے سے اب اس میں لیکن یہ پلواما ایک ایشو اٹھا ہوا ہے ہم بھی جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ریجنل ایشوز کو ہی ہم فوکس کرتے ہیں انٹرنل پولیٹکس پہ بات نہیں کرتے ہیں انڈیا کی تا وقت یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی اور باقی کوئی ایسا معاملہ ہو جو پاکستان کے حوالے سے جو کنسرنز ہو اگست میں تین تری سیونٹی آرٹیکل آتا ہے یہ دوہتار انیس ایونٹ فول سال ہے اچھا اب آ جائیں واپس کرنٹ سینریو میں جو میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا تھا سعودی عربیہ کی جو جو ہمارے تعلقات بیان ہوتے ہیں مختلف ریاستوں کے ساتھ یا مختلف ممالک کے ساتھ ایک تو وہ حالات کو دیکھ کے ہوتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے جو حالات جو سیچوئیشن آج سے بیس یا تیس سال پہلے تھی جب ایک بغداد پیکٹ تھا اور ایک آر سی ڈی تھی اور ایک سینٹو تھا اور ایک اس طرح کی چیزیں وہ آج نہیں ہیں مطلب سعودی عربیہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہرشیہ کے ساتھ اوپیک پلس بنائے گا اور بائیڈن کو نہ کہے گا اور یوں ای جو ہے وہ چائنا کی وہاں پہ بیس ہوگی اور ہواوے کا جو ہیڈکوارٹر ہے پورے ریجن کا وہ سعودی عربیہ میں شفٹ ہوگا تو یہ جو نئی قیادت آئی ہے سعودی عربیہ کہ یہ اپنے آپ کو بلکل آپ سمجھیں کہ ایک ڈیفرنٹ پول دنیا میں جو یونی پولر سے آپ سمجھیں کہ بائی پولر بھی نہیں شاید ملٹائی پولر دنیا کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک بڑی زبردست انڈیپینڈنٹ پالیسی سعودی عربیہ بنا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو روائیتی پسند اور ناپسند ہوتی تھی مختلف پاکستان کی شخصیات کی وہ اب نہیں ہے مطلب وہ بلکہ اگر کسی کو یہ بتائے نا وجہ کے یہ اولڈ گارڈز جو تھے یہ اولڈ گارڈز کے جاننے والے ہیں کوئی تو وہ پسند نہیں کرتے جو نئی تبدیلیں آئیں ہیں جو محمد بن سلمان وزیراعظم والی احد کے دور میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بہت تبدیلیاں آئیں انشاء سلمان بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے والی احد کو بہت کچھ ہوا اس کے بعد تو جو شاہ اگر کوئی کہے جا کے شاہ فہد سے میری سلام دعا تھی یا کوئی کہے جا کے میری شاہ عبداللہ کے ساتھ بڑی دوستی تو ایکچولی وہ تھوڑا سا نہیں مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے اچھا جی ان سے تھی نا تو وہ ایک زیادہ سعودی اریبیا کا ہمارے ساتھ ایک اسٹریڈیجک تعلق ہے اور وہ اسٹریڈیجک تعلق جو ہے وہ ہے اور وہ رائے گا میشہ یو اے کے ساتھ بھی ٹرکی کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ بھی اور کئی دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی جس ساتھ تک اوپر نیچے اوپر نیچے چلتا رہے گا لیکن ان ملکوں کے ساتھ تو اسٹریڈیجک تعلق آتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہے غالباً وہ واپس لندن چلے جاتے ہیں اور اگر پاکستان نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا بڑا بریک تھرون نہیں ہوا جس کے نتیجے میں ان کو یہاں پہ آنا پڑے اور نائی شہباز شریف یہاں سے گئے ملاقات ان کی ضرور ہوئی ہوگی لیکن اور یقینا مریمہ اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے تو ہوئی ہوگی لیکن اس کی ملاقات کا ہمارے پاس کوئی ظاہر ہے کہ اس کے کوئی منٹس یا کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس پر ہم بات کریں کہ اس ملاقات کا جو پھل ہے وہ تو تب نظر آتا نا جب یہ اعلان ہوتا کہ نواشی صاحب پرسوں لاہور لینڈ کر رہے ہیں تو پھر میں پتا چلتا کہ یہ کوئی بڑا بریک تھرون ہے میں نے کہا تھا آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانی جو اول گارڈ نئی دنیا ہے نئے وہ بائیڈن کو نہ کہہ رہے ہیں تو محمد سلیمان بائیڈن کو نہ کہہ رہے ہیں آپ سوچیں ایران کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے اور سوڈان جو ہے سوڈان یہ بات میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ سوڈان کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں ہون آف ایپ سات ملکیں ہیں جو سوڈان کے پڑوسی ہیں اگر آپ سوڈان کا نقشہ دیکھیں تو سات ملکیں ہیں اور ایک تو ایتھوپیا ہے ایک جو ہے وہ ایڈیٹ ایریہ ہے ٹھیک ہے نا وہ تگرے وہ جھگڑا چل رہا ہے تگریس کا پھر چارڈ ہے چارڈ کے تو صدر کو گولی مار دی تھی دو سال پہلے اور پھر اس کے بعد سینٹرل ایفریکن ریپبلک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیٹ ایریہ ایجپٹ ہے ایجپٹ ٹھیک ہے نا یہ دریائے نیل کا جہاں پہ سارا ماملہ ریور نائل اور یہ ایتھوپیا سے نکل کے وہاں پہ تو یہ اور یہ پھر اس کے سارے طرف سے تو ملکیں لیکن پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہون آف ایفریکہ میں بھی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اصل تو وہ ہون آف ایفریکہ ہے نا کہ ایجپٹ سے وہ شروعہ نیرے سویس سے گزریں گے تو جہاز یہاں سے نا اس لیے پورٹ آف سودان کی اہمیت ہے اس لیے جو انخلہ ہوا ہے انخلہ ہوا ہے سارا وہ جو آہ امریکنز کا اور باقی ساری شخصیات کا تو وہ جو آہ کیونکہ خرطوم میں لڑائی ہو رہی ہے تو یہ جو انخلہ ہوا ہے سارا تو سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا ہے آہ کیونکہ یہاں سے جہازوں میں بھی لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے پورٹ آہ آہ پورٹ آف سودان سے اور وہاں جاکی جدہ کیونکہ ادھر ایک بندرگاہ ہے ایک بندرگاہ ہزارے سامنے تو وہ جہازوں میں بھی گئے ہیں اور پروازوں میں بھی گئے ہیں مزی پروازوں میں بھی ڈیپلومیٹس نکالی کی ہے اور آہ خرطوم کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور یہ لڑائی جو میں بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو دور سے اگر آپ دیکھیں گے بیٹھ کے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ احسان میں آہ ریشیا اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے تو ویگنر گروپ جو ہے وہ پروکسی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں ویگنر گروپ آگے جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یہ آہ واشنگٹن پوسٹ نے آج یہ خبر اس طرح سے لگا دی اور پھر اس کے بعد یہ واشنگٹن پوسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے تھوڑا سا اس کو سمجھنا اور سوڈان کو تو یہ دیکھ لیں کہ ویگنر گروپ سرجیز ان ایفریکا اس یو ایس انفلوینس فیلڈز یہ جو نئی نئی ڈاکومنٹس کی لیکس ابھی واشنگٹن سے آ رہی ہیں آہ واشنگٹن پوسٹ میں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو ویگنر گروپ جو ہے وہ آہ ایفریکا کے اندر بڑھ رہا ہے اور یو ایس کا انفلوینس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں اس لیے میں جو کافی جنوں سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آپ یہ ایفریکن اچھے یہ جو انخلہ ہو رہا ہے نہیں ایفریکن قوم یہ جو گیارہ ان کی کمانڈز ہیں نا ایفریکن کمانڈ یہ دوہزار سات دوہزار سات یا آٹھ میں بنی تھی ایفریکن کمانڈ اور یہ ایفریکن کمانڈ جرمنی میں ان کا جیسے سینڈ قوم ہے نا پہلے ایفریکا کو سینڈ قوم اور یورپین قوم کمانڈ اور یہ سب دیکھتے تھے سوائے ایجپٹ کے ایجپٹ سینڈ قوم میرا ہے ہمیشہ ایفریکا ہاں ایجپٹ کو وہ سینڈ قوم میں لیتے رہے ہیں جیسے پاکستان سینڈ قوم دیکھتا ہے لیکن انڈیا کو پیسیفک کمانڈ دیکھتا ہے یہ بڑی یہ نہیں پینٹا گن میں لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو وہ اس کو ساؤت ایشیا کہتے ہیں وہ کمانڈ کے حوالے سے دیکھتے نہیں ہے وہ ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا لیکن جو فوج ہے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سینڈ قوم کا کبھی سینڈ قوم کا کمانڈر انڈیا نہیں جائے گا وہ پاکستان آئیں گے لیکن وہاں جائے گا تو پیسیفک کمانڈ کا ہوگا تو وہ یہ ایک عجیب سی انہوں نے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ اس میں دسٹیبیوشن ہے تو یہ جو ایجپٹ ہے یہ ایجپٹ سینڈ قوم میں حالے کہ ہے افریقہ کے اندر لیکن اس کو وہ یعنی عرب ملکی تصور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور عرب ملک ایک ظاہر ہے اسٹوریکل اس کو بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے سارا تو اس کو عرب اب یہاں پر جو جنرل برحان ہے وہ امریکہ کے اور ایجپ کے قریب تھے اور جنرل حمدان جو کہ برڈ ہیں جو ہمیتی جو ہیں وہ آگے تیزی کے ساتھ برڈ ہیں اور وہ ان کے بارے میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تعلق ہی نہیں ہے بلکہ ویگنر گروپ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اور وہ آگے آ رہے ہیں اور آگے آکے خرطوم سے انخلاق ہوگی ہے سفارت خانہ بند ہوگی امریکہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ چائنہ کا سفارت خانہ بند نہیں ہوا نہ رشیا کا ہوا ہے یورپی بھی ممالکہ ہوگی ہے اور جو سعودی عربیہ نے بہت ہیلپ کی ہے بائیڈن پریزنٹ بائیڈن نے جبوتی کا ایتھوپیا کا اور سعودی عربیہ کا خاص طور پر سعودی عربیہ نے بہت بڑا رول پلے کیا پاکستانیوں کے انخلاق میں بھی سودان سے اور انڈینز کے بھی اور فرنچ وہاں پہ ایک اسی گولی کی ضد میں آگئے لیکن اصل یہ ہے کہ اب ایک خرطوم کے لیے اور ادھر یہ ہے اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ آس پاس نہ پھیل جائے چارڈ کے اندر جبوتی تک تو نہیں جائے گا جبوتی تو وہ ہے جہاں پہ چائنہ بھی بیٹھا ہے اٹلی بھی بیٹھا ہے فرانس بھی بیٹھا ہے امریکہ بھی بیٹھا ہے سومالیا سومالیا کے اندر ایک وہاں پر بھی بیسز ہیں اور وہاں پر بھی یہ چونکہ یمن کا فالاؤٹ ہے یمن یہاں سے بہت زیادہ لوگ جاتے رہے تو یمن کے جھگڑے میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آہ انوال ہوئے اور اس میں گارڈین جو میں نے کل بات کی تھی آج کا گارڈین وہ ظاہر ہے کہ ہرے کو پتا ہے لیکن اس تحریر کی شکل میں کلیبین واللورڈ جو میں نے بات کی تھی کہ خلیفہ آہ آہ ہفتار جو ہیں تو آج گارڈین کے اندر ہے کہ لیبین واللورڈ کود پلنج سودان انٹو ڈان آڈ نائٹ میر کانفریکٹ کی گارڈین نے آج بتایا ہے کہ خلیفہ ہفتار جو ہیں وہ آہ پڑوس میں آ سکتے ہیں خلیفہ ہفتار کو آہ رشیہ کی ثبوت بھی رہی ہے اور آہ عرب ممالک جوئی کی بھی رہی ہے لیکن ایشو یہ کہ یہ اس وقت رہی ہے جب قطر اور ایران قطر اور ترکی ایک طرف تھے اور یہ ایک طرف تھے یعنی جب گلف کے اندر ایک سپلٹ تھا جو گلف رفٹ جو کہیں آپ لیکن اب نہیں اب وہ ختم ہو گیا اب چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اب ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں اب قطر اور سعودی عربیہ قریب آ چکے ہیں اب ترکی اور سعودی عربیہ قریب آ چکے ہیں اب سعودی عربیہ کی ایک زبردست ڈائنیمک قسم کی ایک ریجنل اب اس میں رشیہ اس میں اب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ سودان کا معاملہ اور ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی انویسمنٹ چائنہ کی ایتھوپیا میں ہے وہ ایتھوپیا جس کا مصر کے ساتھ پھڑا مصر ان کو دھمکیا لگا رہا تھا کہ سودان کے ساتھ مل کے کہ یہ جو ڈیم آپ کا بن رہا ہے جب چائنہ کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے تو چائنہ کی بہت بڑی انویسمنٹس ہیں یہ پورٹس کے اوپر ساری اچھا اب یہاں پر آ جائیں واپس پاکستان کے اوپر پاکستان کے پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اب آپ کو باتچیت نظر آ رہی ہے مختلف شخصیات کی اب آپ کو آنے والے دنوں میں اور مختلف نظر آئیں گے معاملات سارے اس میں جو خطے کے واقعات ہیں وہ تیہ کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہوگا یہ ایک جملہ ہے جو عرصے سے ہے کہ خطے کے واقعات ہوں گے جیسے عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کی کہ جی میں چونکہ رشیہ گیا تھا اور آخری دنوں میں ان کا رشیہ کا دورہ خطے کے واقعات کیا پاکستان میں ہو کیا وہ تھا نہیں تھا اس سے کہتا ہے نظر کیونکہ آہ مطلب وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ خان صاحب کا ایک نکتہ نظر ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر اس کا انطلب ہے کہ دوہزار یہ معاملہ دوہزار انیس سے ہے یہ معاملہ دوہزار انیس سے ہے کہ جب یہ بریفنگز بھی ہو رہی ہیں دھرنا بھی آ رہا ہے فضل رمان صاحب آگے پیچھے اور خان صاحب اب جب ریورس انجینئی کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوہزار اٹھارہ میں بھی میری سٹیں کم کی گئیں یہ وہ بات ہے جو کہ پہلے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو اگر اجازت دے دیتے ہیں نواز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب خان صاحب چوائس نہیں تھے تب بھی خان صاحب پہلے بھی چوائس نہیں تھے ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں خان صاحب پہلے بھی چوائس نہیں تھے بات کریں گے مزید آپ سے نواز شریف صاحب تھے لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب بریک لے لیتے ہیں نواز شریف صاحب خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر عالی عطلیہ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے تو حکومت کے لئے ایک اور چیلنج ہونے جا رہا ہے اس سے کیسے نپلے دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے نا ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ چھبیس تاریخ کو جو شیباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کیا حکمت عملی اپناتی ہے کیونکہ آہ شیباز شریف صاحب تھوڑی سی ظاہر ہے مفاہمت اور کافی شخصیت اور بھی کہ وہ ایک درمیانہ لیکن نواز شریف صاحب نے بلکل وہ اسٹانس لیا جو کہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت نہیں کسی بھی صورت اسی لیے اور مرانہ فضل ورمان صاحب اسی لیے وہ درمیان میں وقفے کے دعانوں نے کہا واپس آجو سب کے صاحب اور واپس آگئے جو مختلف رہنوں میں عدالت گئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی عدالت نے وقت دے دیا جو اچھا اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسی راجولک صاحب کی بھی بات جو بیانات آئے اس کے بعد اسی راجولک صاحب بھی پیش سکت نہیں حالانکہ ان کا بڑا اچھی ان کی کوشش تھی درمیان میں یہ آڈیو آگئی اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں جو امپورنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دو اس میں چیزیں اگر دیکھی جائیں باقی جو بیل ہے اس میں دو چیزیں ہیں جس کو کہ عدالت نے کہا تھا کہ روک دیں لیکن ان کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا یہ تو معاشی ہوتا رہا ہے پنجاب حکومت ہٹ گئی بر طرف ہو گئی نوٹیفکیشن ہو گیا عدالت میں چلا گیا واپس پچھلے چار پانچ مہینے میں جو ٹرمائل رائے لہور میں آم آم تو وہ یہ گورنر نے آم ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا پھر واپسی ہوئی پھر وہ مطبع ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے جو بدقسمتی سے یہ ملک میں ایک ہیجان باپا ہے اب اس میں صورت یہ ہے نا ساری کہ میں نے ابھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ سو موٹو لینے سو موٹو اگر لینا ہو تو اس سے پہلے وہ تین عراقین یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جج جو ہیں وہ سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں لینا ہے لیکن مشاورت سے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ فائی جیسا صاحب بقول جیسا بن کے کہ فائی جیسا صاحب کہیں کہ میں سو موٹو لے رہا ہوں مطلب لینا چیف جسٹس نہیں ہے لیکن مشاورت سے لینا ہے ان کا اکیلے کا اختیار نہیں ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے تو ابھی تو سو موٹو آلیٹے لیا ہوا وہ اسی کے پر تو سمات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آئندہ اگر انہوں اگر فرض کریں یہ قانون منظور بھی ہو گیا ہے اور یہ قانونی شکل اختیار بھی کر لی ہے جس کو چیف جسٹس آپ نے اپنی جگہ روک دیا تھا اور ابھی بھی وہ اسی کے اس ٹانس سے ان کا کہ وہ رکا ہوا ہے اور اگلی سمات پہ وہ اس کو آم کچھ اوپر نیچے کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پالے میں لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اس یہ وہی بینچ رہے گا یہ وہی بینچ رہے گا اور بینچز بنائیں گے بھی چیف جسٹس بینچز بنانے پہ بھی کوئی اس پہ حصر نہیں پڑے گا سو موڑو کے اخت ہے اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب گلانی صاحب اور ان کو تیس دن کا ٹائم کے وہ دوبارہ اپیر کر سکیں ٹھیک لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب اور یہ جو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو ایک معاملہ کھچاؤ اور تناؤ کا پیدا ہو گیا بدقسمتی کے ساتھ اس میں کہیں آئی ایم ایو غائب ہو گیا اور معیشت اس میں بالکل یعنی ہچکولے لیتی ہوئی معیشت جو ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو آپ یہ میرا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت یعنی اب دیکھیں نا شنگھائی کارپریشن ارگنیزیشن کا اجلاس ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو خبر وہاں سے میڈیا دے رہا ہے ان کا آہ رشیان رشیان تو آہ فور آہ ڈیفینس منسٹر آ جائیں گے چائنہ کے اگر آتے ہیں تو پھر یہ گلوان کے بعد پہلا واقعہ پہلا ایک آہ کسی کی کسی شخصیت کی آمد ہوگی انڈیا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا شنگھائی کارپریشن ارگنیزیشن کی تو اگر بلاول بٹو زرداری اس میں جا رہے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ آہ خویج آسف صاحب اس میں ورچول کیسے ہوں گے جب چائنہ کے آگر فارڈیفینس منسٹر آ رہے ہیں تو اس کے میں سے چائنہ کی نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے اگر بھارے جانے کا کہا جاتا ہے چاہے وہ وزیر خارجہ ہوں یا وہ آہ وزیر داخلہ ہوں تو وہ مشروط ہونا چاہیے کہ کیا چائنہ سے وہاں آ رہے ہیں کے نہیں اگر چائنہ سے نہیں آ رہے کیونکہ چائنہ کا فورم ہے یہ اس کے یہ بالکل ایسے یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں دماغ میں آ گیا تھا کہ ہم ایک اوائیسی الگ سے بناتے ہیں مدب وہ ان کا فورم یہ تصور کر رہے نا کہ ہم کہیں کہ ہم ایک عرب لیگ بناتے ہیں پاکستان ہم ہمارا کے تعلق عرب لیگ سے ٹیک ہے ہم کوئی عجم لیگ تو بنا سکتے ہیں عرب لیگ تو نہیں بنا سکتے تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ وہ چائنہ کا چائنہ کا انفلوئنس اور چائنہ کا اچھا یہ میں ایک بات اور سوڈان بیلٹن روڈ میں ہے جو یہ بات کر چکے سوڈان بیلٹن روڈ کا حصہ ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایتھوپیا بھی بیلٹن روڈ کا حصہ ہے جی 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 بیلٹن روڈ یہ پورٹس جو ہے نا پورٹس اور آم اور ساؤتھ سوڈان دارفور میں تو سونے کے ساتھ خیر ہیں یہ ساؤتھ سودان جو الگ ہو گیا تھا دوہزار گیارہ میں کھانا جنگی کی بس ساؤتھ سودان میں آئل بہت ہے بہت آئل ہے بہت پائپ لائنز ادھر ادھر انویسمنٹ ساری آگے پیچھے تو وہ بڑا وہ ایفریقہ کو ہم بھول گئے ہیں ایفریقہ میں بہت اس وقت بہت کچھ ہے منرالز اور یہ اور وہ وہاں پہ انویسمنٹس ہو رہی ہیں ریشیا اور چائنہ کی وہ امریکہ کا انفلنس کم کر رہے ہیں وہاں سے اور یہ دیکھیں سودان سے جانا اور وہ سودان کا سفارت خانہ بند ہو جانا سودان اسٹیٹیجکلی امپورٹنٹ ہے وہ جو باب مندلہ جو یعنی سویس سے نیچے آپ آئے ہیں تو پوری پورٹ ہے سودان کی آج بھی آگر آپ چلے جائیں سعود عربیہ میں خاص طور پر یا یو ای میں تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں اب ایجرٹ میں چلے جائیں بہت بڑی تعداد میں آپ کو سودان کے لوگ ملیں گے سودان کا جو بہت گہرہ اثر ہے سودان کا بڑا گہرہ اثر ہے سودان کے لوگوں کا مصر کے لوگوں کا جو ہے وہ اس طرف یعنی بحر امر کے اس طرف تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سعودی عربیہ جو اسٹیٹیجک فیصلے کر رہا ہے اس وقت اور چائنہ اسٹیٹیجک فیصلے کر رہا ہے تو پاکستان کو جتنی جلدی ہو ہمارے لوگوں کو یہ من میٹ کرائسس ختم کرنے چاہیں گے اور ایک بڑی واضح فورن پالسی بڑی واضح سیکیورٹی پالسی تو خیر ہماری دیکھیں نا سیکیورٹی پالسی تو زیرو ٹالرنس لیکن یہ ہے کہ یہ جو گلوبل اوریجنل لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ چائنہ رشیا بلوکس آگے پیچھے اور اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتی ہیں کن شرائط کیسے ہوگا کیا معاملات ہوں گے تو یہ اس میں سارا جو ہے وہ دیکھیں اس میں تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے نا جو میں نے آپ سے اس دن بھی بات کی تھی کہ چائنہ اور رشیا کی طرف سے بی ای لے کو ٹھیک ہے اور افغانستان میں موجود دائش کو اور ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی اور بی ای لے ان کو دہشتگرد تنظیموں میں ڈال کے افغانستان سے کہا گیا ہے کہ ان کو یہاں مت رکھنا یہ کہا گیا ہے چائنہ اور رشیا کی طرف سے تو اب تو یہ ایشیو جو ہے یہاں تک پاکستان لے جا چکا ہے پہلے تو وہاں پر کونسل خانے کھلے ہوئے تھے کیا تھا جو کچھ بھی تھا خدا جانے کیا لیکن اب اس کے بعد رشیا اور چائنہ کی اور وہ بلکل یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ سینٹرل ایشیا کے اندر اس کا فال آؤٹ ہو یا چائنہ کی طرف ہو ٹھیک ہے نا تو وہ بلکل یہاں پر کوئی شدہ اسی لئے ہمارے بھائی افغانستان میں جو ہیں ان کو بھی ادراک ہونے چاہیے اس بات کا کہ پاکستان ان کو پاکستان تو چاہ رہے وہ نکلیں اس سے سارے جو ایشیوز ہیں بچیوں کے سکول کھلیں بچوں کے سکول کھلیں یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں باقی سارے ماملہ اس کو کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر کون سے دہشتگرد موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے تو یہ میرے خواست ہے اتنے سارے ایشیوز ہیں ہم یہ پھنس گئے ہیں کہ تین چار کا تھا یا پانچ تین کا یقین کریں مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے کا تھا کتنے کا ہو گیا بینج کتنے کا کتنا فیصل ہے سات سے پانچ پانچ سے تین تین سے دو اس گروپ میں بزار ہیں لوگ بہت شکریہ روکس اپ روپیا کہاں جا رہا ہے ڈالر کہاں جا رہا ہے بہت شکریہ روکس اپ پرگیم کا ختم ہو رہے ہیں ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی سسٹم نہیں چل رہا اپنا دوستوں و نشیداروں گردن و بہت کی لوگوں کو سب پر خیال لکھئے گا لات